بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب احمد اقدارِ عالمین اتحال کو ثابت کرتے ہوئے جو کچھ تحریف فرماتے ہیں تیلیوز کو پڑھ لیتے ہیں فیلس کے پاس تشکیم اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کی حدیث میں یہ کرنایا کہ فرئیدہ اربعات و ہنگاری کہ چار دریا میں نے دیکھے نارانی باپنان دو دریا جو ظاہر میں تھے باطن میں چھکے ہوئے اور کوشیدہ تھے ونہارانی ظاہران اور دو دریا ایسے مجھے دکھائے گئے جو ظاہر تھے اور کھلے گھل تھے فکر تمہا حاضر یا جبرین میں نے کہا جبرین یہ کیا ہے کال احمد باطنانی فکر جنہ انہوں نے کہا یہ دو دریا جو آپ دیکھ رہے ہیں کوشیدہ یہ جنت کے ہیں ونہارانی ظاہران اور جو دریا آپ دیکھتے ہیں دو یہ کھلے گھلے نظر آتے ہیں فندیل اور پرات یہ نیر اور پرات دریا ہے وقالتی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سورج کے گرہن میں جو حدیث آئی ہے تو اس میں نظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوک ویرت بھی الجنہ والنار جنہ اور جہنم دونوں مجھے دکھائی تھی وفی لفظ ان اور ایک جگہ ایک اشارت فرمایا کہ دینی وگن نچی داروں پھر گلت میں جو تم دوں کا نماز پڑھا رہا تھا تو میرے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو میرے سامنے قبلے والی کی بات ہے ان دونوں کے دمیان میں نے جنت اور جنم دونوں کو دیکھا وفی ہی اور اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اَنَّهُ بَسَتَعِيَدَلُ کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا آگے پڑھایا لیکن تناولا من قودم من الجنت تاکہ جنت سے انگولوں کا ایک خوشہ اور ایک اچھا توڑ لیں وَأَنَّهُ تَقَعَى مِنَ النَّارِ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیچھے کو ہٹے جہنم کی تپش کی وجہ سے وَنَفَقَ مِنْحَقْ لِهَا اور اب آپ نے پھونک ماری جہنم کی طرف وَرَعَافِ لِهَا سَارِهُ الْحَجِجِ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی جو حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا اس کی کیا سزا ہے وَالْمَتَتِ اللَّكِ رَبَّاتَ فِي الْحِدْرَاتَ اور آپ نے اس عورت کو بھی دیکھا جس نے بان دیا تھا بلی کو حتی ماں تک یہاں تک پہ بلی مر گئی وَرَعَافِ لِهَا فِي جَنَّتِمْ رَعَدَنْ مَوْنِ سَقَنْ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت میں اس عورت کو بھی دیکھا جو برے کردار کی تھی وہ سلسل ایسے کام کرتی تھی سکت القلب اور میں نے دیکھا اس نے دکھے کو پانی پلایا تھا اور میں نے اسے جنت میں دیکھا وہ معلوم ہوں اور اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہا پرکھرے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے وہاں اور جو قبلے کی طرف مسجد نبی کی دیوار تھی اس میں کہاں سے اتنی گنجائش تھی کہ جنت اور جہنم آپ دیکھتے بے اجسادی حل معلومت بے اجسادی حلقہ المعلومت عمد العام اور جو کچھ آپ نے دیکھا جنت اور جہنم میں جو جسم جل رہے تھے جو سب کچھ تھا تو آپ کے کھڑے ہوں نے اور قبلہ رکھ کی دیوار میں جو سوڑا سا پاصلہ تھا اس میں یہ آدمی نہ کیسے سکتے تھے وقال حقبت الجنت بالمقارب اور اب نے یہ بھی پرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا وہ خواہشات سے جنت کو دیکھا اور وہ ناغوار حرور سے تھانتی گئی تھی وہ حقبت النارد الشہواتی اور میں نے دیکھا کہ جہنم کو خواہشات کا لباس پہنا دیا گیا ثمہ عمر جبلیلہ اور پھر حکم ہوا جبلیل کو کہ ان دونوں کو دیکھا وقال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ینزب البلاہ کے بلاہ ناثر ہوتی ہے اور پھر اس کے پاس دعا اس بلاہ سے چمٹ جاتی ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تاکہ دعا غالب آتی ہے اور بلاہ مسئیبت جاتی ہے وظاہر یہ عالمی مثال ثابت کرنے کے لیے حضر شاہ ورمتہ رحمت اللہ علیہ نے بیس بائیس قوایات بیان دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی شریف میں بھی بڑا وقت بڑھ جاتا ہے اور حضر جو کچھ بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک چیز کو بس بیان کر کے آپ ایچہ پڑھیں علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ وہ جس چیز کو ثابت کرنا جاتے ہیں اس پہ ایک تلیل دوسری دیسری چوتھی مسلسل دیتے جلے جاتے ہیں کہ میرے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ جی یہ دلائے اور یہ گواہ کرتا ہے صرف عزت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی کا یہ حال نہیں ہے اس سے بھی پہلے عمومت میں کئی افراد ایسے گزرے ہیں کہ ان کا علم اتنا وسیع تھا کہ جس چیز کو دعویٰ کرتے تھے جب اس کے دلائے میں لکھنا شروع کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ علم کو نظم میں لے آنا اور اتنی بات بیان کرنا جتنی کے محض دلیل کے طور پر ہو سکتی ہے یہ کم دلوں میں حضرت کا بھی یہی حال ہے شرک الاسلام نے دیندر رحمت اللہ کتابیں آپ پڑھیں تو وہاں صحیح معانہ میں انتازہ ہوتا ہے کہ شیخ کا علم اتنا گہرار اتنا وسیل ہے اور گہراری سے زیادہ اس میں مصرح ہے کہ وہ ایک دیوارڈ لائیں گے پھر دوسری لائیں گے پھر تیسری لائیں گے پھر مصرح اتصال ذکر کرتے چلے جاتے ہیں روایات کا یہی شاملی اللہ رحمت اللہ کیا ملتا ہے اب عالم مثال کو ثابت کرنا ہے کہ انیس حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ رہے لائے ہیں وہی کا اقنی ہے کہ انیس تقریبا نمبر لگے ہمیں نا اب یہں ہاں پر اس حضیث میں جو آٹھ میں نمبر آ رہا ہے تو اس ایک حضیث کے ذمد میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ساتھ روایا ایسی بیان کر گیا اور ثابت کیا کرنا ہے وہ اتنی بات کہ ایک عالم مثال ہے غیر کی ایک دنیا ہے اور اس دنیا کو ہم لوگ اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے اور کسی طرح عالمِ برسک ہے اس کو ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ پوری ایک کائنات ہے اس کا وجود ہے اس کو شعور ہے اور اس کا ماننا سلوڑی قرآنِ قریب میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کرنایا ہم انہوں نے بلغائی اور وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں پر یہ بتایا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں حدث کی تفسیر مختلف محصرین نے مختلف کی ہے کچھ نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کہ وہ غیب ہے نظروں سے اس پر ایمان رکھتے ہیں کچھ نے اللہ تعالیٰ کی صفات مراد نہیں کہ وہ بھی چکے میں نظر نہیں آتی ذات پاک کی طرح اور ہمیں حقیقی معنی میں ان کا شعور ایسے نہیں ہے جیسے کہ وہ اصل میں ہیں بلکہ ہم کسی حد تک ان صفات واردہ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو سب عالم غیب ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ متقی آدمی وہ ہے جو عالم غیب وہ بلکل اسی طرح مانتا ہے جس طرح عالم مشاہدہ کو مانتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں تین طرح کے آدمی ہیں یا تو کافر ہے ہم چیزوں کو مانتا ہی نہیں اور یا مومن ہے اور پھر مومن اور طاقت کے درمیان کچھ لوگ ہیں جو پاسک ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو متقی ہیں یعنی مومنی کے درمیان سمجھ لیں ایک تو ان دونوں کے درمیان وہ درجہ ہے جو موتزلہ مانتے ہیں اور موتزلہ کہتے ہیں کہ منزلہ تم پین المنزلہ دیں دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل بھی ہے وہ کہتے ہیں مومن اور کافر ان کے درمیان ایک تیسرا بھی ہے وہ تیسرا کون ہے وہ کہتے ہیں نہ ہی تو یہ شخص پورا مومن اور نہ ہی یہ شخص پورا کافر ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کا ایک درجہ کہ علم کلام کی بہت طویل بحث ہوئی علم کلام کی بہت طویل بحث ہے اس پر اور یہ جو بحث ہے نا کسی کی وجہ سے ہمارے فقہانیں اور علم کلام والوں ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب ایمان سے نکلتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے کفر سے نکلتا ہے تو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اور آدمی جب اس جملے کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے اس کا مصطب کیا ہے اس کی بیت پرام کیا ہے تو وہ اصل میں موتزلہ کے اس عفیدے کا رد ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان سے نکل جائے اور کفر میں داخل نہ ہو اور ایک آدمی کفر سے نکلے اور ایمان میں داخل نہ ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک درجہ ہے اور مدزلہ کی یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اس آخری دور میں مل جائے گی اور اگر فلسطہ کا اور علم کرام کا آدمی نے صحیح معنی میں مطالعہ کیا ہوا تو آپ یقین مانیں کہ امت میں اب کوئی گمراری ایسی نہیں ہے جو گمراری اس سے پہلے روحوں میں نہ کوئی درجہ ایسا ہے یہ جتنی جدید چیزیں مفتی ہیں حدیث کا انکار موجزات کا انکار پلانکہ 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 کہ کوئی آدمی آج تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس نے کوئی نئی بات پیش کی تو اس سے پہلے لوگ نہ کر چکے ہو انسانی دماغ کی ترقی اسلام کا کرترازات میں اور اسلام کی حمایت میں دونوں میں بہت ہوئی ہے حمایت میں البتہ اپنی چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے لوگوں کی علم میں نہیں آئی تھی اور جتنی ٹیکنالوجی اور سائنس ترقی کر رہی ہے اس سے زیادہ شواہد مل رہے ہیں اس عالم غیر کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے محدسین بیچارے صفحات کے صحبات لکھتے رہے اور ثبوت بہت مشکل سے اس کی ایک مثال بھی آ جائے گی کہ عبدالشان صاحب رحمت اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے قبلہ رب کے درمیان انسان کیسے آگئی یا ملی کیسے آگئی یہاں پر جنت اور جنن کیسے آگئیں اب ہمارے دور میں اس کو کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو بھی ٹی وی دیکھتے ہیں اور جو بھی کیمرہ بغیرہ چیزوں کے تو جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح وہ چیزیں ساری سمٹ گیا رہتی موتزلہ انہوں نے گمراہی کے جتنے بھی اقواب کھولے اس کی بازگشت اب تک سنائی دیتی یہ الگ واقع ہے کہ اب ہم موتزلہ کی بات نہیں کرتے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی موتزلی ہے مگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی اپنی سال دیکھئی ہے کہ جیسے انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ایمان سے دکھتے اور کفر میں نہ پہنچے اور کفر سے دکھتے تو ایمان تک نہ پہنچے وہ درمیان کے درجے میں ہے آپ اس زمانے میں دیکھنا چاہیں تو پھر مہنہ مہدودی صاحب کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے مہدودی صاحب سے جب لاہوری بھی زائنوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک کے ایمان اور کفر کے درمیان دنیا ان کا یہ جو بھی مسئلہ انہوں نے بتایا ان کے جو سیکٹری کے انہوں نے لکھا اور مہنہ نے اس پہ دستخط بھی فرمایا اور صاحب یہ بھی تحریف فرمایا کہ یہ جواب میری ہدایت کے مطابق یہ ٹھیک ہوئی چیز ہے جو پہلے موتزلہ نے کہی تھی کوئی نئی چیز دنیا میں نہیں آئی کہ ہم یہ کہیں کہ اب یہ گھگرائی شروعی ہے پہلے نہیں کی یہ موتزلہ سارے ان کردکوں کو کر چکے اس کی یہ یہ یہاں پر جو بحث ہے عالمِ مثال کی اب موتزلہ اس چیز کے قائد کے ان میں کلام بھرا پڑا تھا ہی چیزوں سے افسوس یہ ہے کہ موتزلہ کی کتابیں ظاہر ہوں ایک تو موتزلہ کی کتابیں اس کی یہ ظاہر ہو گئیں کہ اہل سنت بل جماعت کا جب غلقہ ہوا تو انہوں نے کہا قتم کرو اس گمراہی سلطان محمود وزنبی رحمت اللہ جیسا آدمی وہ ان لوگوں کا شدید دشمن تھا اس نے کتابوں کو جلوات کیا بہت سی چیزیں افسوس کر اس حادث کیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ کتابیں ہوتی ہیں اور اب بھی جو تو شاہر مل جاتی ہیں تو انہیں پڑھ کر افساس ہوتا ہے کہ جس گمراہی کی دعوت اب دنیا میں روک لیتے ہیں اور مستشریقین جو کچھ لکھتے ہیں اور غلقہ اور جورت سے جو کچھ اسلام کے خلاف لکھتا جاتا ہے یہ چیزیں نکھنے والے لکھ گئے اور اس کے جوابات بھی ہو گئے فقط بات یہ تھی کہ نوک پڑھ لے تو انہوں نے اس دنیا کا اثبات کیا اور انہوں نے کہا ایک ایسی دنیا ہے جو ہمارے اس گریفت میں نہیں آتی اس کیوں نے کہا اللہ نے فرمایا مطفی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لگتے ہیں غیب میں کیا چیزیں بہت تفسیر ہیں اس سے ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مطفی آدمی وہ ہے جو عالم غیب پر ایسے ہی ایمان لگتا ہے جیسے عالم مشاہدہ پر ایمان لگتا ہے مثلا عالم مشاہدہ میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر بچے کی ایک ماں ہوتی ہے وہ اس سے بیدا ہوتا ہے بلکل ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اس نظام کو جانتا ہے اور یقین لگتا ہے مطفی آدمی اس بات کا یقین لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے پیٹ سے بھی ہمیں قیامت میں ایسے ہی پیدا کرنے کا جیسے ماں سے پیدا کرتا ہے جب اس آدمی کا ایمان اس درجہ کا ہو آخرت پہ تو وہ آدمی پورکشن سے باز رہتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جس طرح میں اپنے وجود کو اور اپنی والدہ تو نفی نہیں کا سکتا زبطہ نہیں زکتا بلکل اسی طرح میں اس زمین سے دوبارہ پیدا ہونے کی نفی نہیں کا سکتا یقین اللہ آپ یہاں پیش ہونا ہے تو یہ جو آخرت پر اس کا ایمان ہے نا یہ ایمان بلغیب اسے بچائے گا تو ناس فاسق آدمی ہے ہے یہ مومن لیکن متقی آدمی نہیں نا متقی آدمی کو تجربہ ہو جائے کہ مثلاً وہ یہاں پر بجلی پہ ہاتھ لگتی اور سے جھٹا لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے تو متقی آدمی جس طرح اس کرنٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور فاسق و فاجب بھی بجاتا ہے دونوں میں پر یہ آتا ہے کہ متقی آدمی کسی بھی حرام چیز پر بات رکھتے ہوئے ایسی ہی رکھتا ہے جسے بجلی سے درکتا ہے اور فاسق آدمی وہاں آتھ رکھ لیتا ہے یہاں آتھ نہیں رکھتا اس لیے نہیں رکھتا جسے پر ایک کرنٹ لگے گی اور وہاں اس لیے رکھ لیتا ہے کہ اسے حقیقی طور پر یہ شہور حاصل نہیں ہے کہ جس طرح بجلی جھٹکہ لگا دیتی ہے اسی طرح اگر شراب کی بودل پر آتھ رکھتا تو اللہ کیاں پکڑا جاؤں گا اور خدا کیاں مار پڑے گی بٹائی ہو جائے گی تو متقی آدمی جو ہوتا ہے وہ ان شواہد پر اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح عالم مشاہدہ پر ایمان لاتا ہے اسی طرح آدم غیر پر ایمان لاتا ہے جیسے کوئی انسان متقی ہے پرحیزدار ہے وہ کہتا ہے زہر نہیں مانا فاسق بھی کہتا ہے زہر نہیں مانا دونوں سے پوچھو ممکن ہے دونوں یہ کہیں کہ مر جائیں گے اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے کسی طرح متقی آدمی تعمت لگانے سے بست ہے کہتا ہے بلکل زبان کو استعمال نہیں کرنا اللہ کیاں پکڑا جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لوگ لیے جائیں گے اس پل پہ جس سے اگر کر کے جنت میں جائیں گے کیا نام کل سے رات اس پہ روپ لیے جائیں گے اور اللہ تعالی کہیں گے کہ دنیا میں یہ 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 عظامات تم لگاتے رہے انہیں تم آج سچا ثابت کرو پر چلے جاؤ اور جو نہیں عظامات تو سچا ثابت کرے گا جہنم میں جلا جائے گا تو مدت کی آدمی جو گھرنا ہے جہنم کا اسے اسی طرح سمجھتا ہے اس طرح زہر کھانے کو فاسق آدمی کہتا ہے زہر نہیں کھانا مر جاؤں گا اللہ بنا پر مانی خوشی ہو جائے گی جنازہ نہیں ہوگا جو بھی ہوگئے لیکن وہ توہمت لانے کو برا نہیں سمجھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایمان بلغیر اتنا بلغیر نہیں ہے جتاں ایمان بل مشاہدہ ہے مدت بھی آدمی کا ایمانت سے ہی ہوگا کہ مشاہدہ اور غیر دونوں کو یقصہ طور پر سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ چیز حلاف کرتی ہے تو وہ بھی حلاف کرتی ہے یہاں مارا جاؤں گا تو وہاں بھی مارا جاؤں گا آپ اندازہ کیجئے کہ جس پروردگار میں جبریل حمین کے ذریعے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن بھیج ہے اسی نے شراب کو حرام کرا دیا اور لوگ بہت سے نہیں پیتے اسی پروردگار میں اسی نبی اسی پرشتے علیہ السلام اور اسی قرآن میں یہ کام ہے کہ غیبت نہ کرو وہ کر جاتے ہیں اس لیے کہ عالم غیر پر ایمان پکا نہیں ہے اگر آدم غیر پر ایمان پکتا ہو اور پتا ہو کہ اللہ کیا جا کر ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا تو آدمی ہر نمہ اپنی زندگی کو امتحان سمجھتا ہے صبح گھر سے نکلتا ہے پر حسین میں ہوتا ہے کہ زندگی امتحان ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے تو سمجھتا ہے زندگی امتحان ہے موت تک زندگی امتحان ہی سمجھتا ہے اور نتیجہ یہ کہ پھر وہ اس سے بھی ڈڑتا ہے اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ کے انہیں خرچ کرنا ہے تو انہوں کے دل اندر سے کامتے ہیں کہ انہوں کے لارم دیم راجرمون کہ ہم نے اتحان کے ہاں جانا ہے خطہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا خطہ نہیں اس عالم میں کیا بنے گا تو یہ جو ایمان کی کیفیت ہے یہ اللہ نے کا متقی لوگوں کے اب جب متقی آدمی ایسے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس عالم میں مثال کو سمجھتے ہیں حضرت نے اس کی پہنی مثال دی اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ اسی طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار درگیاں دیکھے اور چار دریاں جو تھے انہوں سے دو ظاہر میں تھے دو باطن میں تھے ظاہر اور باطن کی تفسیر کی ہے مطلق محددسین میں اچھکا کہا لیا ہے کہ دو دریاں جنر کے اندر کی طرف جا رہے تھے آپ نے دیکھا اور دو جنر سے نکل رہے تھے انہوں نے ایک دوائیت میں آتا ہے کہ چار دریاں جو جنرے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے اور چاروں انہوں کے عرش کے نیچے سے پھوٹ رہے تھے اب وہ چاروں انہوں کے عرش کے نیچے سے پھوٹ رہے تھے اس کا گیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ان چاروں دریاں میں اندر کی طرف سے برطبیں نازم ہوتی ہیں پانی ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں مقدس رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پاکیزہ رہا ہے ہر مذہب اور مسلک میں کہیں نہ کہیں کا پانی اسے بہت میرتبر مانتے ہیں ہندو کو دیکھ لیں ہندو پانیوں کو مہتبر مانتے ہیں گنگا کے پانی کو مہتبر مانتے ہیں یہاں چکوال میں جو ہوئے ہیں ان کے پانی کو بہت میرتبر مانتے تھے ایسی جیسے ہم زمزم پیتے ہیں ہندو یہاں سے پانی جدہ رہا کرتے تھے چکوال سے اور مقتہدہ ہندوستان میں سب سے زیادہ قدی dernier دن چیزوں کا سمجھ جاتا تھا اس میں یہ چکوال کیفیستہ تھا کہاں ان کی باتت کہیں مسلمانوں کو دیکھ لیں ان کے آن زمزم ہیں حیسائنوں کو دیکھ لیں ان کیاں بھی ایک پاکیزہ پانی ہے اور وسط عصاق علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ جورو شلم میں بیت المقدس کے قریب یہاں پر جو پانی ہے یہ بڑا مقدس ہے یہ ان کی بھی یہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ جورو شلم کی بہت تعریف آئی ہے ہماری کتابوں میں دی مسجد اقصہ جہاں پر واقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مقدس بات کرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کہ مسجد اقصہ تو بعد میں بنی ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر جو عبادت گاہ کی اس کے تقدس کا اسلام نے بھی حکم دیا اور اسلام نے بھی اسے قائم رکھا اور یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سلیمان علیہ وسلم وہاں پر اس کو تعمیر کر رہے دے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ جو شخص بھی بہت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اللہ اسے ایسے پاک کر دیں جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پر معام کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے پرمایا کہ مسجد اقصہ میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو ایسے ہی سواب ملے گا جسے وہ میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے مسجد نبی میں البتہ بید اللہ آپ نے پرمایا کہ اس سے دبنا ہی یعنی ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھوں کم کرنے کے تو پچاس ہزار ہو جائے گا تو مسجد اقصہ میں بلک نہیں پرمایا کہ اس میں نماز پڑھتے پر پچاس ہزار نمازوں کے سواب ملے گا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں مراج میں تو نو مقامات پر کیا باز ہوایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ مقامات پر اتریں اور ران اپل پڑھیں اسی لئے سوپیہ کہتے ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں ورس کرتے ہیں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جبریلہ انہیں راستے میں چیزیں دکھاتے گئے بہت عجیب و غریب اور بہت ہی معلومات سے پر وہ سفردہ آپ کا جبریلہ نے کہا یہ وہ جگہ جنہ آپ کی جلد کرتے ہیں آپ نے گھوٹ سے دیکھا وہ پجورے بہت زیادہ اندین رکھتے میں سمجھایا کہ یہ شام ہے لیکن مجھے اب ترہ جلا کیا تو مدینہ منورہ ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ جنہی علیہ وسلم قائدہ ہوئے تھے آپ نے فرمایا میں اترا اور میں نے کہا شرکو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتے وہاں پڑھیں یہ وہ چیز ہے شاہ علیہ وسلم جو پچھ لکھتے ہیں اب تو شاہ صاحب علیہ وسلم کی کتابیں پون پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے اللہ تعالی کے خاص انبار اور برکات دیکھے اس جگہ پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدہ ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں اس جگہ پہ میں نے خاص برکتیں ناصر ہوتے ہوئے دیکھی تو پھر مجھے سمجھایا کہ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پہ اب تک یہ انوار اور مور اور برکتیں برس رہی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے مانا پڑھ پڑھ آج سے کوئی تیس سال پہلے سن اسی میں بھی وہ جگہ موجود تھی اور وہاں پر لوگ کبھی کبھی چھپ چھپا کے خوجیوں سے اور وہابیوں پہ جب اثر نہ ہو وہابیت کا تو اس درس سے نہیں پڑھتے تھے لیکن جب موقع ملتا تھا تو لوگ پڑھ لیتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں پر عیسیٰ علیہ وسلم قیدہ ہوئے تھے پھر آپ کو بتایا یہ دیکھ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ وسلم اتنی قبر میں کڑے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اترے پھر ایک اور جگہ اترے پھر ایک اور جگہ اترے پھر مذہب اقصہ میں تشریف لائے یہاں پر نماز پڑھی تو یہ ساری چیزیں کسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ وسلم سے یہ جوتے اتار دیجئے کہ انہ کا بلوازم مقدس ستوا کہ آپ ایک مقدس مقام پر آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا عطلب یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ وسلم کے جوتے نا پاک تھے تو اس کی اتروا دیجئے یہ مفسرین میں بہت سے اگرچے لوگوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ اتنی مبارک اتنی متبرکتی وہاں دعا تعالیٰ کی تجلدی آپ ایسی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جوتے اتار دیجئے تاکہ آپ کے پاؤں اس پاک زمین کے ساتھ پر رکھ سواب چلی جاتی ہے لیکن اہلِ اہلِ علم نے اس کی یہ تعبیم بھی کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پورا ایک نظام ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دیکھی چار دریاں بہرے تھے ان چاروں جبوں پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ چار کون سے ہیں نیل، فراد، جیمون اور سیمون جیمون اور سیمون میں تین آپ سے حض کر دیتے ہیں چوتا آپ خود تلاش کریں یہ کہاں پہ ہے یہ جو دریائے جیمون ہے یہ وہ ہے جو قرآنہ آکسس کہلاتا ہے اور اب کی آکسس کے نام سے اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی اور اس میں دریائے آموں میں اگر آپ دیکھیں اے ایم جو اس پتی کو پر آپ دیکھیں گے انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا میں تو اس نے اس بات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے یہ دریائے پر تاجکستان کی اور افغانستان کی جو حد ملتی ہے وہاں پر یہ دریائے واقع ہے اور ہزار کلومیٹر کے قریب یہ لمبا ہے جو بھی ہے وہ سارج اس کے تفصیلات دینے ہیں کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے اور وہاں پر بہت کچھ ان دو دریائوں کے پاک جب حرب نکلتے تھے تو وہ سفر کرتے تھے پہاڑوں میں اور اس نے لانی علاقے کو چھوڑ کر جس میں دجلہ اور پرات واقع ہیں وہ اندر ہی اندر وہاں سے پہنچتے تھے یہاں تک دریائے جیہون تک ان پہاڑوں کو پراس کرتے ترکی اور اس کا وارڈہ اور افغانستان اور افغانستان سے بھی پیچھے جب چلے جاتے تھے تو پہلا دریائے تھا یہ جو جیہون اور دوسرا تھا سیہون کے دو بڑے دریائے تھے اس کی عرب جب کہتے تھے کوئی کام تو کہتے تھے ما برا او نا حرب جو دریائے پیچھے کی زمین ہے وہاں جو ہوتا ہے اب دریائے کے پیچھے کی زمین جو تھی وہ یہ ہے سمرکن بخارہ یہ تاشکن شاشی شاش جہاں کے جہاں کے جہاں کے بڑے بڑے فقہاں کس کس کا نام لیں قیامت تک ان دریائوں کے پار کے جو علاقے ہیں قیامت تک مسلمان اور خاص طور پر حنفی جو ہیں ان کے احسان سے عوضہ برا لیں ان کی تکتر کا ایک ہی منطقہ ایسا نکلا جو اگر چلتا رہتا اگر وہ جاری رہتا تو وہ اس کی تکتر کا تھا اور وہ حیدر آباد درکن والے تھے حیدر آباد میں نظام جیسے بھی تھے اور جو بس بھی وہ لوگ چلتے رہے لیکن انہوں نے علم کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی علم کی اور حنفی فقہ کی اور لوگوں کی کہ یہ حیدر آباد درکن میں اگر پولیس ایکشن نہ ہوتا اور یہ چلتے رہتے لوگ اور جامعہ عثمانیہ قائم رہتی تو یہ کسی زمانے میں پہنچ کے مابرہ مناہر کے لوگوں کے برابر ہو جاتے وہ کتابیں انہوں نے شاید کی انہوں نے کتابوں کے تراجم کروائے ہندوستان میں دیوبند سے لے کے لطویٰ سے لے کے اور سیاسی امور تک کون آدمی ہیں جو حیدر آباد درکن والوں کا ایسا ہوتا سکتے اتنے بڑے لوگ تھے اب اندازہ کیجئے محشبی رحمت صاحب عثمانی رحمت تعالی نے جب پتر ملہم لکھنا چاہیے تو محشبی رحمت عثمانی حیدر آباد گئے کتابیں نہیں تھیں وہاں سے جاکہ پیسے کی اور پتر ملہم لکھی حیدر آباد کی پیسے میں کام محشبی رحمت تعالی رحمت تعالی اتنا کچھ لکھ ہے حیدر آباد والوں نے قدر کی اور حیدر آباد نے پیسہ دیا محشبی رحمت عثمانی حیدر آباد نے پیسہ دیا مدرسہ بند ہو جاتا حافظ احمد صاحب رحمت اللہ اکھ بلایا گیا وہاں پہ اور حیدر آباد رکھن والوں نے پیسہ دیا کہ حضرت ہندوستان میں دیوربند کا مدرسہ بند ہونا تھی لے جائیے پیسے اسے جلائیے اور سیاسی امور میں یہاں تک آپ کو تعریف میں ملے گا کہ پاکستان جب بنایا ہے تو تنخواہیں نہیں رہی تنخواہوں کے لئے خزانے میں پیسے نہیں تھے تو حیدر آباد سے نظام نے جہاز بھٹکے پیسوں پہنچوا ہے اس زمانے میں بینکنگ اور یہ چیزیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان نکیہ میں ٹرانسپرٹ کونسی آسان تھی تو یہ جب کراچی پہنچا ہے پھر جا کر سیاسی طور پر تنخواہیں عدد کی گئیں اور اس کی بھنک جب ہندوں کو پڑی تو انہوں نے کہا حیدر آباد کو تو سنبھالونا اور انہوں نے پولیس ایکشن کیا اور جو کچھ بھی ہوا لیکن حیدر آباد دکن یہ اس کی تکر کو پہنچ جاتا مابرہ النار کی دو دریاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے یہ جو روس میں ہیں یا اب سردیں اب تبدیل ہو گئیں تاجکستان وغیرہ میں اس کا مطلب یہ ہے وظاہر واللہ وعالم اگر یہ مطلب نہ بھی لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ دکھایا سے نے یہ گیا کہ علم آپ کی حمومت میں وہاں سے آئے اور وہاں کوئی آدمی بھی پیدا نہ ہوتا تو امام الہدہ ابو منصور مادریدی رحمت تاریخ کافی تھے علم کلام کے مجتہید اور علم کلام کو استوار کرنے والے اور جتنے ہنپی ہیں یہ بنیادی طور پر مادریدی ہیں اور مادریدیوں کا علم کلام یہ بھی سے آیا سمرکن سے آیا بخارہ سے آیا وہاں لوگوں نے محنتیں کی ہیں کہ جتنی فقہ پڑھائی جاتی ہے یہ ساری ادھر سے آئی ہے منطق ادھر سے آئی ہے یہ فلسفہ ادھر سے آیا اور پتھانتے انہوں نے محنت کی اور ان پتھانوں ہی کا مرمون منت ہے کہ چار سو سال تک ان پتھانوں نے سلطن کے عثمانیہ قائم رکھی ورنہ خلافت کے عثمانیہ نہ ہوتی تو پھر مسلمانوں کا جو جزوال صدیوں بعد آیا ہے یہ پہنے آ جاتا یہ دو دریاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھے اور نیل اور قرآت کو دیکھا آپ نے تو نیل اور قرآت جنت میں جا رہے تھے یا باہر آ رہے تھے مختلف حدیث میں مختلف روایات ہیں اب ہمیں یہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے اترتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور بھی ہے جس دنیا میں یہ حقائق ہیں نبوت کی نگاہ میں دیکھتی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے آ کے دیکھیں شیاضر رحمہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو سورج گہن کی حدیث ہے اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مجھے دکھائی گئی اور میرے لیے ان کی قرآت نے تصویر بنا دی گئی اور آپ نے فرمایا کہ جو سامنے والی دیوارہ کبلہ کی میں نے دیکھا اس کے اور اپنے درمیان جنت اور جہنم کو اور میں نے اپنا ہاتھ پڑھایا تکہ انگوروں کا خوشہ لے دی تو وہ اسے جنت ہٹا دی گئی پھر جہنم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بیشے ہٹ گئے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا رائیتو ذلی و ذلکو میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا اس جہنم کی روشنی کیونکہ سایہ بنتا اور اس وقت ہے جب روشنی نک جاتی ہے روشنی کے رکاوٹ میں سایہ بنا تو اس کے لئے جتنے کہتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا انہیں اس روایت پر بھی غورت کر دینا چاہیے یہ صحیح حدیث میں روایت آئی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جہنم کی آگ کی روشنی میں تمہارا اور اپنا سایہ دیکھا اور پھر اس کے بعد جہنم میں بھی سے اٹھا دی گئی اس کی تپش کی وجہ سے جو پیچھے ہٹنا تھا وہ جہنم کی تپش گویا کہ پہنچ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس سے دور پرما دیا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جہنت اور جہنم جو قبلے کے اور آپ کے چار پانچ کٹا فاصل ہے نا اس میں جو دکھائی گئی تو اس جگہ میں اتنی گنجائش تھی کہاں اب یہ حضرت پر ثابت کر رہے ہیں اسے سارا عالم مثال سے کہ حضرت کے ذہانے میں ٹی وی نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا اب اس کو ثابت کرنے کی بھی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ پانچ کٹ چھے کٹا بھی کس طرح سکرین پر آ جاتا ہے تو یہ جتنی سائنس کی ترفیات ہو رہی ہیں علم دلیتہ ہونے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہیں اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے اسلام اس وقت کہنے میں مزارکہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے مزارک ہیں اس وقت صرف اسلام ایسا ایک مذہب رہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ آ کر سائنس کے حقائق جب تکراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بلکل تصدیق کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں یہ چیزیں سچی ہیں اور یہی حقائق جب تکرائے جا کر عیسائیت سے تو عیسائیت پاش پاش ہو مثلا ایک چھوڑی سی مثال آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نصر بیان کیا آپ نے کہا میں فلان کا بیٹا ہوں فلان 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 چلتے جلتے جب آپ اندنان پہ پہنچیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے دور کے آگے تو آپ نے فرمایا بس قدب النصارون اس کے بعد آدم علیہ السلام تب جو نصر بیان کرتے ہیں یہ سب جھوٹے سب جھوٹ بولتے ہیں کسی لئے عبداللہ 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 رضی اللہ عنہ سورہ ابراہیم کی یہ جو تفسیر ہے نا کہ اللہ کے علاوہ لا یعلمہم اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ابن محسوس رضی اللہ عنہ اپنی شاگردوں کو بتاتے دے کہ دیکھو درمیان میں اتنی مدت اس زمین پہ گزری ہے کوئی نہیں جانتا اس زمانے میں کیا ہوتا ہے اسی لئے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا نصر لے کے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کا بنیادی طور پر وہ چھوٹ بولتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خود فرمایا کہ قدر ان چھوٹ وقتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں نصر آدم علیہ السلام کا بجاہ اس کی کیا ہے اگر نبی علیہ السلام یہ نہ فرما دے تو پھر مشکل پیش آتی فرما دیا صحیح روایات آگئیں اب جب سائنس اب دو چیزیں ایک طورات نے دعویٰ کیا حیسائیت ایک اسلام نے کہا اسلام نے تو صاف کہہ دیا جی ادنان کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں آگے دنیا کب سے بنی ہے کتنی نصریں درمیان میں آئیں ختم ہو گئی بات عیسائیت دیگا نہیں آدم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی ان کا بیٹے نبی علیہ السلام میں ان کی اتنی عمر تھی فلان کی اتنی عمر تھی فلان کی اتنی عمر تھی وہ جب سارا ٹوٹل لگایا تو وہ ٹوٹل ہزار دو چار ہزار پتہ نہیں سات ہزار برس بنتے تھے سات ہزار یا چھے ہزار کی روایت ہے بائبل کو آپ جہاں سے شروع کریں گے دیکھیں گے اس پر چند صفحات کے بعد آتا ہے اب جب چھے سات ہزار سال کو لوگوں نے گنا ہی سائنوں نے انہوں نے کہا بھی سائنس نے ترقی کیا ہے سائنس بتا دیا ہے کہ آسارے قدیمہ تو لاکھوں سال قرآنیں ہیں دنیا کوئی چھے سات ہزار سال سے تو نہیں ہو اس نے لوگوں کے دل میں شک اور کانٹاب ہوتی تو ڈاپر مورس بقائی جو تھے اس نے کہا جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اپنے زمانے کے پادریوں سے پوچھا دا قرآن دا بائبل اینڈا سائنس جنہوں نے لکھتی ان کے اگر سوانے پڑھیں گے تو وہاں یہ مجھے وہ کہتے ہیں میں نے قادمیوں سے پوچھا یہ بائبل کچھ کہتی ہے سائنس کچھ کہتی ہے یہ کیا ہے تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اوہ بائبل جو ہے یہ تکراتی ہے ان سائنس کے حقائق سے جو دنیا میں اب ثابت ہو رہے ہیں اس کی یہ مذہب داخل اعتبار پھر میں نے سوچا اسلام کو پڑھو مانوی ایسی چیزیں ہوں گی اور جب میں نے اسلام کو پڑھا تو کہتا ہے میں فتین چیزوں پر پہنچا جن کو میں نے پڑھا اور میں حرام رہ گیا کہ یہ کیسے پھر اس نے اس آئیت کا حوالہ دیا اسے کہا اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ ہم نے بچے کو پیدا کیا تیز علمات ان خلاص تین اندھیروں میں بھنا تو کہتا ہے میں یہاں پہنچ کے روک کیا اور میں نے سوچا اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جاہدیت کے ماہ ورمی کس نے بتا دیا تھا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اصل میں وہ تین جگہ لکھتا ہوا ہوتا ہے تین اندھیرے پہ ہوتے ہیں تو پھر میرا اعتقاد اور بڑا اور میں نے کہا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے کوئی شخص اس کو ثابت اس وقت نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ ہی نے وہی کی تھی جو انہیں پتا چلا تھا اب اس طرح کی مثالیں اس نے دیئے ہیں بہت سی تو اسلام واحد عبدین ہے کہ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو کچھ حرصے گواہ اگر پھر فیلحال وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ثابت کچھ حرصے گواہ ثابت ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اسلام میں جو چیز کہی تھی وہ درستی اور باطل مذاہب جب ٹکراتے ہیں اس کے ساتھ تو صاف پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط اسی طرح مسلمانوں میں جو گمرہ آپ دیتے ہیں یہ جو نظریات دیتے ہیں جب بڑی سے ٹکراتے ہیں اور جب سائنس کے حقائق سے تو دونوں جگہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس لیے اس لیے ابن دینیار رحمت اللہ نے کمار بھی کتاب لکھی انہوں نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا چار جندوں میں وہ کتاب شکی ہے انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو اقل سلیم سے ثابت ہوتی ہے اگر نقل سلیم اس کے مقابلے میں آ جائیں تو دونوں ہی بسرے کی تصدیق کرتی ہیں اقل سلیم نقل سلیم کو رد نہیں کرتی اور نقل سڑی اقل سلیم کو رد نہیں کرتی حضرت نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے تو اب یہ سائنس کی ترقی ہو گئی اب یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چار خوٹ میں کیسے یہ چیز آگئی تھی اور پانچ خوٹ میں کیسے آگئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ جنت سے ایک چیز دے لوں گوروں کا خوشہ اور وہ بچ سے ہٹا دیا گیا اور جہنم پھر اسے بھی بچ سے ہٹا دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک چور اور وہ چور کون تھا وہ حاجیوں کی چیزیں چراتا موتزلہ حج کے متعلق بہت سی چیزیں اس پر اقل اعتراض کرتے پھر ان کے بعد اہل اعتراض کرتے انہا حدیث کو ماننے سے وہ بریزہ اسی لئے موتزلہ وہاں کتنستے ہیں جہاں پر متواتر ربائد آئے کہ کئی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں مثلا ایک صحابی بسر میں ہے دوسرا اردن میں ہے دوسرا چاند میں ہے چوتہ وقت مہمہ میں پانچے مدینہ منورہ میں ہے اور کمیونیکیشن ظاہر ہے کہ کچھ نہیں تھی اس کے بوجود وہ پانچوں ایک ہی بات پانچوں آدمی کہہ رہے ہیں تو کوئی انہوں نے آپس میں سکیم تو نہیں کنا لی اتنے جھوٹ کی جب اتنے راوی بڑھ جائیں اس کے تو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے یعنی اس اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا ممکن ہے موتزلہ یہاں کے پانچ جاتے ہیں اور ان کی یہاں حصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اقل انسانی رد کرے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں اور موتزلہ کی کتابیں گزائے نہ ہوتی ساری تو بہت کچھ حقائق سامنے آتے اب بھی موتزلہ کی بعض باز کتابیں ملتی ہیں یہ رابندی نے کتاب کی تھی کتاب الانتصار اور کتاب الانتصار جو اس نے لکھی تھی اصل میں موتزلہ نے شیعہ کا خوب رہ دی پہلی صدیوں میں شیعہ میں علم کلام نہیں تھا اور پھر دوسری صدی تیسری صدی میں جب شیعہ کا علم کلام آیا ہے تو موتزلی اس وقت زندہ تھی موتزلیوں نے اہل سنت کا حساب جتنے مناظر اور بحث روایس کی ہیں اس سے کلی ہی زیادہ موتزلی شیعہ سے کیے اور پھر ہوتا یہ عام طور پر کہ جب مناظرہ ہوتا ہے اس میں ایک نحصت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی ہار جاتا ہے اور جو طریقے مخالف کے دلائل ہیں اس کے دل میں بیٹھ جاتا اظہار بھی کرتا لیکن اندر دل میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ ہی جو اس نے دلیل دی ہے دلیل تو اس کی بڑی وزنی ہے اب مانتا اس کی نہیں کہ ہیٹی ہوتی ہے بے عزتی ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہے یہی ہے کہ تشیعہ کے ساتھ ہوا اور موتزلہ نے جب دلائل دینے چلک کیے ان کے رد میں وغدنا موتزلہ کا اصل میدان جو تھا وہ عیسائیہ کے حدیر ان چیزوں کے رد کا تھا اسلام کے خلاف جتنے مذاہب تھے موتزلہ اس سے دفاع کرتے تھے اسلام کا اور اس دفاع میں وہ حد سے بڑھ گئے یہاں تک حد سے بڑھ گئے انہوں نے اپنے گھر کی چیزوں کا نکال کرنا شروع کر دیا انہوں نے اعتراض کیا جلد اور جہنم پہ اس چیز پہ اس چیز پہ موجزات پہ فلاں پہ فلاں پہ موتزلہ نے کیا ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ارے بہی یہ تو اسلام کی بنیادی چیزیں دیں ان کو مانو دل اپنی اپنے کو استعمال کر کے جواب دو انہوں نے یہ نہیں کیا یہاں ان سے غلطی ہوئی اور موتزلہ نے جب اتنا رکھ پڑھتا کہ اسلام کے اندر کون سے پھرکے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی رافزیوں سے بیش رہی رافزیوں کے مقابلے میں ہارتے رہے لیکن اندر ہی اندر رافزی جو تھے ان کے عقیدے کو قبول کرتے چلے اس کی بہت سی چیزوں میں جب موتزلہ کے بعد پہلی نسل کے بعد دوسری نسل آئی رافزیوں کے بہت یہ عقیدے ہو گئے جو موتزلیوں کے مثلا موتون اللہ نے شت و مد سے اس کا انکار کیا کہ جازو کوئی چیز نہیں مولن اللہ سورہ قاہ میں آیا اللہ نے کہا یخل گل گلس آیا نا کہ ان کے خیالات میں تصرف کیا گیا انہیں ایک چیز نظر آنے لگی جو حقیقت میں نہیں دی سامت جو نظر آنے لگے تو انہوں کے اس کے خیال میں شیعہ نے موتزلنگے یہ تو صرف ایسی چیز ہے کہ لوگوں کی نظر بندی کر دی جاتی ہے شیعہ میں جو اگلی نسل آئی انہوں نے صاف کا کہ جازو نہیں ہے ابھی شیعہ حضرات جن کو علم ہے جو اپنی کتابیں پیدے کی پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے ہاں چلے جائے یہ پوچھیں وہ کہتے ہیں جادو کوئی اور عجیب بات ہے جس شہر میں چلے جاؤ سب سے زیادہ جادو کرنے والے حضر شاہ صاحب یعنی عملی طور پر یہ ہاں ہے اور عقیدے کی کتاب میں اب تک وہ کہتے ہیں جادو نہیں اسی طرح اللہ تعالی کی رویت کا مسئلہ آیا اللہ کو دیکھنا ہے قیامت میں اللہ تعالی بھی زیارت ہوگی موتزلہ نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا کے انکار کر دیا اتنا شدت سے انکار کیا کہ یہ زمخشری جیسا آدمی کشاف میں اہل سنت والجماعت کو کبھی گدہ کہتا ہے کبھی بادل کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ ان کی تو بس ان کا عروج مٹ جائے گا اور یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں سب کچھ لیں کہ وہ ابھی اللہ کی رویت کا انکار کرتا ہے یہی مسئلہ شیعہ کا بھی ہو گیا انہوں نے کہا اللہ تعالی کی رویت قیامت میں نہیں ہوگی ابھی وہی کہتے ہیں یہ بروسوں بھی کہتے ہیں یہ اتنا متضلہ کا پختہ عقیدہ تھا کہ اور تو اور ہنفیوں میں جساس راضی رحمت اللہ علیہ السلام تحصیر ہوئے اور جساس راضی رحمت اللہ علیہ جن نو دس مسئلوں میں اہل سنت کے علم کلام سے اٹھ کا دائج پیار کی ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جساس پس کے ملکے رہے ہیں حالانکہ جساس رحمت اللہ علیہ ہنفیوں کے بنیادی فقہہ میں سے ہیں اور ایک بات اور بھی سوچ لینی شاہیے اہل علم آج تو ذرا واپد کہتے ہیں یہ اہل سنت میں سے نیرہ اس کا ایک ققیدہ اس طرح ہو گیا ہے یہ اہل سنت سے نکل گیا اس کا عقیدہ ایسا ہو گیا ہے ایک بدت کا عقیدہ ہو گیا رہا ہلہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے یہ جساس کو کیوں نہیں خارج کرتے جساس کے نو سے زیادہ عقیدیں ہیں جساس راضی رحمت اللہ علیہ کے جو اہل سنت میں جماعت کے مطابق نہیں ہیں ان میں یہ رویت والدعالہ کا مسئلہ ہے ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوگا قیامت میں ہم جادوں کے قائل ہیں اور بہت سیجیزوں کے جساس راضی رحمت نارکار نہیں ہیں اکام القرآن میں صاحب اس کا انکار کرتے ہیں جلے گئے ہیں لیکن انہیں کوئی اہل سنت کے الجماعت سے تاریس قراری دیتا علاہ کہ بنیادی مسئلہ عقیدے کا تو اس لیے یہ جو حضرت عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا یہ روایت متواتر نہیں ہے لیکن ہم اسے مانتے ہیں ہم کہتے ہیں بلکل ایسے چیز ہوئی ہو چور ہے چوری اس نے کی ہے اور وہ کرتا گیا تھا عمر ابن حیب تھا یہ حج کے دنوں میں لاکھی تیگ کے چلتا رہتا تھا منا کے بازاروں میں مختلف جبوں پہ اور ظالم نے کیا یہ کہ لاکھی کے نچلے سرے میں ایک بھک لگوا دی اور جہاں دیتا تھا کوئی حاجی آفل ہے بھک کے ذریعے اس کا سمان کھاتا تھا اپنے تھیلے میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناروار بسلیس کیے کہ لوگ اللہ کے مہمان تھے تو کسی بھی شخص کے کسی بھی آدمی کے مہمان کوئی گھر میں آیا تو اس کی چوری کر لے تو اس آدمی کو اتنا غصہ آتا ہے فکر تعالیٰ جانہوں نے شدید نفرت کا اظہار کرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں کو دیکھا ایک جس نے عربوں میں بدپرستی کا آغاز کیا تھا اور ایک یہ جو حاجیوں کی چیزیں چوراتا تھا نا میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ کا وزب اس پہ تھا یہ جہنم مجدہ تھا اس حدیث سے سبق لینا چاہیے ان طرحوں کو جو حاجیوں سے پیسے لیتے ہیں ٹک لے جائیں ٹک کیا اور کیا اور وہ ان حاجیوں کے پیسوں میں گڑ گڑ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی یہی کرتا تھا پر کتنا سا ہے کہ یہ ذرا ہے پھر سے مارڈن طریقے پر ذرا صاف کاردہ لفتے کر لیتے ہیں وہ بچارہ سیدھا سادھا ایسی ہوتھا کے چیزیں دے لیا کرتا تھا ورنہ چور یہ بھی اور چور وہ بھی اس کا در ہی قصور تھا کہ سادھا آدمی تھا خک لگائی تھی چلو تھوڑی بہت ایاری کرتا تھا اب یہ جو ایاریں ہر سال مسلسل اس کے قصے سننے نہ دیں ہر سال حج کے بعد آتی ہے ریپورٹ یہ فلانٹ رہے میں لے جائے کہ اتنے لے کے بھاو گیا فلانٹ ہی اتنے لے کے بھاو گیا یہ سوچنا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم میں دیکھا پھر آپ نے پر آیا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس نے بلی کو بان دیا تھا یہاں تک کہ وہ مردی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت سے افتلاف فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ملومنی رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ اللہ نے عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور اللہ کے نزدیک بلی کی قدر و قیمت زیادہ تھی اور ایک عورت کی قدر و قیمت کم تھی یہ کیسی روایتیں بیان کرتے تھے عمر مومنین رضی اللہ عنہ اس روایت پہ جرا کرتی محدثین نے اس کی تطبیق کی اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو دیکھا تھا اس گناہ میں جلتے ہوئے جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں دیکھا اور امو المومنین رضی اللہ عنہ یہ سمجھی ہیں کہ جو بھی یہ روایت بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں گیا انہیں کہ ہمیشہ کے لئے جہنم تو کافر کے لئے ہے بلی گروپ سے مر گئی تو یہ کفر تو نہیں تھا نا یہ کبیرہ گناہ تھا آخر ایک ان سے آزادی ملنی تھی تو امو المومنین رضی اللہ عنہ نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ خلوط بن نارکی کے جہنم میں یہ ہمیشہ نہیں دیکھا اور جن حضرات نے بیان کیا یہ یہ روایت بھی صحیح آئے اس لیے کہ کسی بھی جہنور پر ظلم ہو جائے جہنور مر گیا بلی مر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے پوری روایت اس لئے الفاغہ ہیں آپ تک کہاں نہ تو اسے کلا چھوڑ دیتی نہ خود کانی کو دیتی تھی اور نہ اسے کلا چھوڑ دیتی کہ کسی اور جہنور جسی چیز کو کھا لیتی تو آپ نے فرمایا وہ مر گئی تو اللہ نے اسے جہنم کا عذاب دیا اور اسی طرح طرح فرمایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جو عادی بدکارہ تھی اور اس نے ایک خطے کو پانی پلا دیا اب اس پہ پھر محدثیت بیعث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کافر نہیں تھی اگر کافر ہوتی ہے تو اس کی یہ نیکی ایمان کا متباتل نہیں بن سکتی تھی دو چیزیں بالکل الگ الگ ایک ہے نیکی کے عامال اور ایک ہے عقیدہ کافر کو جو جہنم میں سزا دی جائے گی وہ اس کے ایمان کے نامنے کی دی جائے گی عامال کی سزا بچیز نہیں انور شاہ صاحب رحمت اللہ رہے حضرت اس میں پت کرتے تھے حضرت فرما جاتے ہیں کہ ایک کافر میں کا شراب نہیں پی تو اسے کیوں سزا نہیں دے ایک کافر میں کوئی نیکی کیا ہے تو اس کی نیکی اس کو نہیں دیا رہے گا وہ فرما جاتے ہیں ان کی عذاب میں کمی آ جائے گی لیکن کافر کا اضاف کیا جائے گا اس معاملے میں ابن حربی رحمت اللہ رکھا ہے بہت آگے ہر مت کر گئے دوچ چلے گئے لیکن یہ جو عارف کی حدیث میں پوری ب Paw کی آئی آئی کو جا رہی تھی کہیں اور اسے دیکھا ایک پتا کیچر شاہ کر رہا تو اسے کہا کہ اصابت ہو ماں اصابہ نہیں خیاس اسے لگی تھی عارف کو تو اس نے کیا کیا اپنی اڑنی کے ساتھ اپنا جوتا لٹھایا کوئے میں اور جوتے میں جو پانی آیا اس نے پی لیا تو پھر اس نے دیکھا کتے کو پیشٹ جاٹتے ہوئے تو اس نے کہا اسے بھی ہوئی چیز ہے جو مجھے تقریف پہنچ رہی تھی پیاس سے تو اس نے اسی طرح پانی نکال پہ کتے کو پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے پھر گناہ معاف کر دیا اللہ نے گناہ معاف کر دیا پھر اس پر ایک اور بحث آتی ہے کہ یہ حقوق اللہ تھی جو معاف ہو گئے حقوق العباد ہوتے تو معاف نہ ہو لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے ہے تو یہ بات کہنے کی ساتھ سب کو نہیں لیکن اب کیا کریں کوئی بات ہو تو انٹرنیشنل ریول کا فوراں جلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو قیام اپنے حقوق العباد بھی معاف کر دے گا اللہ حقوق اللہ کی طرح حاصل عام در قید کہتے ہیں کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے لیکن بات اس سے بھی آگئے ہے کہ حقوق العباد کوئی آدمی معاف کرے یا نہ کرے اللہ اگر چاہے گا تو اس کی طلاقی ہوتے ہیں یہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس آدمی نے 99 قطر کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کے پاس کیا توبہ کے لئے پوچھنے پر سو قطر کر دیئے تو بھی یہ روایت اس کے آخر پر یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جلت میں بھیج گیا معاف کر دیا تو وہ کہتے ہیں جو سو آدمیوں کے قطر کیے تھے وہ سارے قُقل عباد انتے وہ کہاں گئے پھر محف کے تیمس پر ایک بہت روایت لاتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارا یہ حق پلانیں مار دیا تھا اور اب ہم تمہیں اتنا سواب اس کے عباس میں دے دیتے ہیں کہ تم اپنا حق محف کر دو تو وہ کر دے گا یہ بھی ایک صورت ہے ایکجسمنٹ ہو جائے کیا کہتے ہیں کورٹ سے باہر جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے ہے نا ایک خاص لفظ سیٹلمنٹ آوٹ آف کورٹ کچھ ایسے کہتے ہیں آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہ کوئی کچھ لگو تو ہوگا تو یہ ہوئی نا حدیث کو اس حدیث میں جو آیا ہے نا کہ عورت آدھی بدکار آتی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ماز اتناس دنہ آپ پر بدکاری یہ خالص اللہ کا حق ہے جو ضائع ہوتا کسی انسان کا کوئی حق بس یہ خالص اللہ کا حق ہے جو ضائع کرتا ہے اللہ نے منع کیا اگر اگر تعالی نے منع نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر یہ بحث چلی جاتی ہے شائرہ اور معطلیت کیا کہ یہ چیز یہ چیز عقلا ممنوع ہے یہ شرعا ممنوع ہے لیکن سب اس کو مانتے ہیں کہ صرف اللہ کا حق کو آدمی یا مرد یا عورت ضائع کرتے ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ تعالی نہ چاہے تو نہ معاف کرے اس اعتباس آدمی سوچے تو لوگ اس گناہ سے نفلت کرتے ہیں اور جو ظلم خود کرتے ہیں لوگ اس سے کوئی نفلت نہیں کرتا اس کا پیسہ مار لینا اس کی عزت کے ہاتھ دار لینا اس کو بدنام کر لینا لوگوں کے لئے وہ گناہ اڑی چیز ہے اور یہ گناہ زیادہ چیز ہے کہ حسین کرت میں دیکھا جائے تو وہ گناہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں جس سے لیکن یہ ہے کہ ایک عوامی تصور ہے بس وہ تصور چال رہا ہے پھر جو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے دیکھا یعنی آپ نے فرمایا کہ جنت جو تیب اور ناگوار چیزوں سے دھانکتی گئی مثلا آپ نے یہ کہا کہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ غضو کرتے ہیں جب انہیں غضو کرنے میں دکت ہوتی ہے تھنڈے پانی سے غضو کرنا صندی کی شدت میں غضو کرنا اور آپ نے کہا مسجدوں میں آتے ہیں جب مسجد میں آنے میں دکت ہوتی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اندھیروں میں مسجدوں میں جو آتے ہیں انہیں بشارت دے کہ پورے پورے نور کی بشارت دے جائے کیا وہ کیا چیز ہے وہ ہے عشاء اور فجر کی نماز سردیوں میں پڑھ اور اس زمانے میں بجلی لائٹ کو کوئی تصور نہیں تھا تو اس کی یہ فرمایا کہ جنت ان چیزوں سے دھانکتی گئی جو انسان کو طبعا ناغوار گزرتی ہیں کون اس مسئل مشکل میں پڑھے کون اس مسئلت کو ورداشت کرے فرمایا جنت ان کے پیچھے اور جہنم جو تھی وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے کہ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کر لیں وہ بڑا اچھا ہوسے سمجھتے ہیں اور جہنم اس کے پیچھے ہوتی ہے پھر اللہ مکہ جمعیل امین کو کہ ان دونوں کو دیکھو اور جمعیل امین ان دونوں کو دیکھا تو ایک دوایت میں آگے شل کے آتا ہے کہ ان کا اللہ جنت تو اس قدر مقروحات یعنی جو چیزیں انسان کو طبعا ناغوار گزرتی ہیں اس سے ڈھانپی گئی ہے کہ اب تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور جب جہنم دیکھیں تو ان کا اللہ ساری خواہشات انسانوں کی نئے جہنم میں دے جانے والی ہیں اب تو کوئی جنت میں جانے والا نہیں اب تو سب جہنم میں جائیں گے کوئی نہیں بچ سکتا تو عزت شاہ صاحب رحمت اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو چیز دکھائی جا رہی تھی وہ عالم مثال کی تم لوگ اگر کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے تو اس کی نفی نہ کریں اس کی ایک اور بہت اچھی مثال اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں زندگی کہاں ہے روح کہاں انگریزوں میں برونو اور کشنر نے اس پہ بحث کی اور بہت اچھی بحث کی فلسل بھی تھے نا بنیادی طور پر جورف کے تھے دو آدمی وہ اور تین آدمی مسلمانوں کے انہوں نے بحث کی ہے اس موضوع پہ اور بہت اچھی بحث کی ہے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ فیوز الحرمین نے اور ابن عربی رحمت اللہ اپنی کتابوں میں اور حضرت معقاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو امان تھے علم کا نام کی ساتھی دور میں کمال کی شخصیت اور کمال کا دماغ تھا حضرت معقاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تقریر دل پزیر میں یہ بحث کی اور وہ زندگی کو پوری کائنات کے لیے مانتے ہیں حضرت معقاسم نانوتوی رحمت اللہ تقریر دل پزیر میں جو وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی لوگوں کے نزدیک تو سانس کی آمد و رفت کا نام لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی اس کا نام نہیں ہے زندگی تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرکت ان چیزوں کا نام پھر اسی چیز کو یہ لوگ جب اب انگریزوں کو دیکھ انہوں نے کہا حضرت نے کہا انگریزوں کو پڑھا تھا لیکن اتنا اتنا ان دونوں کا آپس میں توافق ہے کہ جو کچھ پریٹیشنز کہتے تھے اور امریکنز کہتے تھے ہم نے پنسکے ہیں وہ علم اور حضرت نواقاسم نانوتوی رحمت اللہ کا علم یہ چیزیں مل جاتی ہیں ایک جگہ پہ پہنچ کے اور چھٹا آدمی اگر کوئی صاحب پیچ میں ڈالنا چاہے تو اس نے مجدد الفیسان ہی رحمت اللہ مگر بدقسمتی یہ کہ شعب علی اللہ کو اس نے مجدد کو اس نے مجدد کو خیر کھوڑا لیکن شعب علی اللہ ان سے بھی بڑھ کے حضرت نانوتوی رحمت اللہ کو جو آگے قوم ملی وہ انپڑھتے لوگ پڑھتے نہیں اور کشنر کو اور برونو کو جو ملے بڑھنے والے اس فلسفے نے بڑا اثر کیا یورپ پہ اثر کیا فرانس پہ اثر کیا کہ فرانس کا انقلاب جو بنیادی طور پر آرہا ہے یہ ایسی کوئی چھوٹی سیاسی تحلیق نہیں تھی اس میں پیچھے پورا فلسفہ ہے جو قوم نے پڑھا لوگوں کا شعور بڑھا شعور کے بڑھنے کے بعد جذبات جب کم ہوئے اور شعور کا غلبہ ہوا تب جا کر انقلاب ہے بڑا بنیادی فرق ہے ہم چاہتے ہیں کہ جذبات کو پہلے شعور کو بیدار کرو شعور کا غلبہ ہو عقل کا غلبہ ہو اس کے بعد انقلاب کو بیدار کرو اس سے پہلے انقلاب کچھ نہیں ہے اب یہ وہ جنگ ہے جو چل رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہ جذبات میں اس کو مارو اس کو قتل کرو اس کو جیل دارو یہ کر دو وہ کر دو اور اب جھر کو کہتے ہیں پہلے سمجھداری سے کام دو عقل سے دیکھو کہ دشمنٹو کہاں سے کابو میں کرنا ہے اگر گھر دینے سے مرتا ہے تو جاہر دینے کی ضرورت نہیں کیا ہے یہ ہے بنیادی پہ اس لیے یہ فشنٹ جو ہے یہ اپنے فلسفیت اگر آپ پڑھیں گے تو تو اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے زمین میں جتنے انسان زندہ ہیں ان کا تعلق ایک روح سے ہے اور اسی طرح شان وریر وغیرہ وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق وہاں اگر کوئی مخلوق پائی جاتی ہے تو اس کا تعلق اس زمین سے ہے ہمارا تعلق اس زمین سے ہے ہم آن جا کے نہیں رہ سکتے وہ یہاں آ کے نہیں رہ سکتے کاش کے اسے مسلمان صوفیہ کو پڑا ہوتا وہ صوفیہ اس کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چاند نے رات مجھ سے یہ کہا سورج مجھ سے باتیں کرتا ہے مریخ نے مجھ سے یہ کہا بہت بڑے ایک صوفی تھے وہ سورج سے باتیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کدھر جا رہے ہو کدھر ڈوب رہے ہو پھر ان کا کلام کتنا لوگوں کی سمجھ سے بالا ہو گیا کہ کہاں ہزاروں مرید تھے اور کہاں وفات سے پہلے صرف دس گیارہ آدمی تھے جو بڑے ہی مہتو گیت ہوں گے چیوٹے رہ رہے تھے وگرنا لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آگی تھی وہ کہتے ہیں سورج سے باتیں کرتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے وہ پاگل نہیں تھا انہیں سورج کی طرف سے کچھ نہ کچھ رسپانس کوئی نہ کوئی چیز آتی تھی اور اس سے بات کرتے تھے کہ یہ کیا ہے چان سے باتیں کرتے تھے تو یہ جو کشنر ہے اس پہ پہنچا ہے برونو پہنچا ہے حضرت شاہ بلی اللہ رحمت اللہ رہے ان کی فیوز الاروین دیکھیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ رہے ابن عربی کو دیکھیں وہ بھی ابن عربی نے تو کمان یہ کیا ہے کہ انہوں نے بحث کر کے یہ ثابت کیا کہ زندگی اس پوری کائنات شاہ صاحب رحمت اللہ رہے نے اپنی تفسیر میں یہ جو حضرت بقرہ میں آتی ہے نا وہ شد و پسوہ کہ بات پتہ بیس سے بھی رہا سخت ہوتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ رہے نے اس کی تفسیر میں بھی سکھ لیا اور وہ کہتے ہیں ہماری مزدیک زندگی ساری کائنات میں ابن عربی رحمت اللہ حضرت عقاسم نامد حضرت نامد حضرت نامد تکلیر دل پذیر میں فرماتے ہیں کہ ہماری جو اندر کی روح ہے اس کا تعلق اللہ سے اسی طرح ہے جس طرح شعاع کا تعلق سلج سے ہوتا ہے اور ہمارے جسم کا تعلق ایسے ہی ہے جسے دھوپ سے تعلق ہوتا ہے دھوپ اور شعاع میں پرک کرنا یہ خود لکتے نظر کی بات وہ کہتے ہیں اس سے سایہ پڑتا ہے تو سایہ اسی طرح سے پڑتا ہے کہ روشنی روک گئی وہ کہتے ہیں ہمارے جسم ایسے ہیں اصل میں اندر جو روح ہے اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ابن عربیل احمد اللہ نے تو ساپ طور پر پوری کائنات میں جتنی چیزیں یہ لکڑی ہے پتھر ہے ایوان ہے انسان ہے اس روح کو چاری سو میں تقسیم کر دیا ابن عربیل احمد اللہ نے کہتے ہیں روح سب سے زیادہ جامد جہاں پر نمو نہیں ہے آگے نہیں چلتی وہ پتھروں میں پائی جاتا ہے وہ کہتے ہیں پتھر کوئی شعور ہے کہ اللہ کو یاد کرے پتھر خدا کی تعریف کرتے ہیں بہار اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں لیکن ان میں نمو کی صلاحیت یعنی مزید آگے بڑھنے پھر وہ کہتے ہیں اس لیے ان کے مقابلے میں دوسری چیز جس میں نمو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے جس سے مزید شاہر منزل پیئے ہیں وہ نباتات ہیں ایکرکلچر چیزیں جو بھی زراد میں چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں اس میں معرفت کم ہے پتھروں کی نصفت اللہ کی معرفت جتنی پہاڑوں کو حاصل ہے اتنی نباتات کو سبسیوں کو پھلوں کو حاصل نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ان میں زندگی زیادہ ظہور وزیر ہے بنسبت ان پتھروں کے پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ زندگی اگر تم دیکھنا چاہو تو اس روح جمادی اور روح نباتات کے بعد تم خیوانوں کی روح کو دیکھو وہ کہتے ہیں خیوانوں میں جروع ہیں انہیں اللہ کی معرفت بھی ہے شعور بھی ہے تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن جانور کی دو قسمیں بن جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور صرف اپنی خواہشات پر اور سبعیت اور درندگی میں ہیں انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی لیکن روح ہوتی ہے پسند کتہ ہے سوہر ہے اس قسم بھی چیزیں ہیں یا سبعیت جن میں درندگی ہے وہ کہتے ہیں انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس دیئے منع کیا ان کی خالوں تک کو استعمال کرنے سے کہ معرفت پر پڑھتا ہے اور پھر چاہز ابن عبیر عبداللہ چوتھی روح انسانوں کی گنتے ہیں تو کہتے ہیں انسانی روح ہے جس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح بھی ہے جتنا کوئی کم کر لے زیادہ کر لے تو اس پوری کائنات میں روح کو مانتے ہیں ستاروں میں روح کو مانتے ہیں جنت اور جہنم کی اپنی ایک روح ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے برمائے کہ یہ جو بجلی کونتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ کہتے ہیں اس نے بھی ایک روح ہے پس شاہد عزیز صاحب رحمت بلا رہے ہیں ہر چیز میں روح کو ایک نکتہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نکتہ ہے ایک نور کا جو ہے باتیں تو اس سے بھی آگے کی ہیں لیکن کیا عرض کریں کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کمال کی چیزیں لکھی ہیں اور اس کائنات میں روح کو مانتے ہیں پھر روح کے تبادلے کو بھی مانتے ہیں کہ نوریں کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جاتی ہیں روح کیسے خبر دیتی ہے روح کو کیسے پتا چلتا ہے اگلے جہان کا پھر اگلے جہان سے وہ واقع کیسے بڑھتی ہے لیکن یہ سوفیہ کی بیعث ہے تو جو لوگ جو چیز سوفی عالم کشف اور مراقبہ میں دیکھتا ہے کبھی کبھی فلسفی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تو وہ حقیقت قد پہنچ کے بیان کر دیتا ہے کہ یہی چیز ہے فلسفی کہتا ہے اس کی نبارت لاؤو اس کی دلیل لاؤو یہ کرو یہ کرو فلسفی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے یہ کیسے بنتا ہے اس میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے یہ کس کے لئے مفید ہے کس کے لئے نامفید ہے کیا ہے سوفی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پڑا رسول اللہ یہ لے لو کھا تمہیں پتا چل جائے تو سوفی جس چیز تک پہنچتا ہے اپنے کشف اور مجدان کے ذریعے فلسفی سوصال لگا رہے تو اس پر نہیں پہنچتا اس کیے کبھی کبھی وہ اس دنیا کی بات کرتے ہیں جس دنیا کو انسان ان آدمِ اسواب کے ذریعے نہیں جانے سکتا پھر اس کیے فلسفی مخابت کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسی بے دلیل بات کہہ رہا ہے یہ عالمِ مثال ثابت کرنا جاتے ہیں اور آخری بات یہ لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئیبت بھی نازل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی اب دعا ادھر سے بڑھتی ہے مسئیبت ادھر سے نازل ہوتی ہے یہ دونوں آفس میں گتن گتا ہوتا ہے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دعا اور صدقہ غانبہ فر مسئیبت کو ڈال دیں اسی لئے آپ نے فرمایا آخر صدقہ یہ مسئیبت کو ڈال دیتا ہے فلان چیز کرو یہ مسئیبت کو ڈال دیتا ہے حماد رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے ان کے ایک مرید تھے اب یہ سکیوں کی بات ہے لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے اس کے بیچے ایک پوری کتاب و سنت ہے جہاں سے دلائل ہمیں ملتے ہیں تو ان کے ایک مرید نے کہا حضرت میں نے سفر کرنا ہے تو میں سفر کروں گے یا نہ کروں اس دیئے کہ کروڑوں کا مال ہے میرے پاس تجارت کروں گا تو آپ کچھ روحانی طور پر جو اللہ نے آپ کو روشنی دیا ہمیں لگتا ہے انہیں کہا نہ جانا فلان جگہ پر ڈاکہ پڑ جائے گا اور تم اس میں مارے جائے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا اب وہ تجارت بھی بڑی زبردستی فائدہ بھی بہت زیادہ تھا کروڑوں کا مال بھی تھا نفعات میں لکھا ہے تو شیخ نے کہا جیلانی رحمت اللہ اکراز کیا تو شیخ نے کہا کچھ عرصے کی بات سکھا جاؤ اور تمہیں جو نفع ملے گا اس میں میرا حصہ بھی رکھنا ہے اتنے پیسے ہمارے لئے دینا ان کا حضرت میں تو آپ کے اس خدمت میں پیش کروں گا لیکن حماد بھی کہتے ہیں تو انہیں برمایا حماد بھی سچ کہتے ہیں اور ہم بھی سچ کہتے ہیں جاؤ وہ تاجر کہتا ہے میں چل پڑا تو جب میں واپس آیا تو واقعی مجھے بہت دفعہ ہوا تو میں نے حماد رحمت اللہ اکراز کہا حضرت آم میرے شیخ ہیں آپ نے کبھی ایسی بات کی نہیں لیکن اس لطوابات کچھ کچھی ہو گئی تو انہوں نے کہا بھی جب تم نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اللہ یہ بڑا تیرہ اچھا بند ہے تو پتایا اس کا ہوگا کیا تو مجھے پتایا گیا کہ اپلان جگہ پر پہنچ گی اس پر حمدہ ہوگا اور یہ مارا جائے گا اس کا مال نوچ ہے تو سنتا رابت آجی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ شیخ اللہ کی قسم میں اسی جگہ پر پہنچا اور میں جو رات گزاری تو مجھے رات خواب میں یہ دکھائی دیا کہ کسی نے قتل کر دیا اور میرے مال پر ڈوٹ لیا اور نویل جب آن کھلی تو بہت دیر تک میں پسینہ پسینہ تھا چار پائی کو پڑھتے دیکھتا رہا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مرا وہ ہوں کہ میں نے یہ دیکھا تو تمہیں بتا دیا وہ چلے گئے شایخ عبدالقاض جیلانی رحمت اللہ کے بعد تو شیخ نے اس سے کہا کہ جو کچھ تم حماد کو بیان کر کے آئے ہو جو وہ بھی بتائے اور جو کچھ تم اپنے سے کہو گے مجھے وہ بھی بتائے تمہارے شیخ سچ کہتے تھے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے کہا اللہ اس چیز کو اس کے لیے اس کے نصیب سے ہٹا دیں اس کا مقدر دلتی پر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے آمین کر دیا تو وہ چیز خواب میں تم پر گزر گئی بگر نہ ہوں ہمارے شیخ صحیح کہتے تھے تو تمہارے ساتھ کونی تھی شاہ عبدالدین سروردی رحمت اللہ ایک خود عوارف المعارف کیونکہ کتاب ہے ایک پر معمولی چیز نہیں عوارف المعارف جو تھی کہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ نے کہا جب میں گیا منفرین الدین مسعود شکردان رحمت اللہ کے پاس پات پتن تو حضرت نے اسے پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑھا ہے وہ پیر جو تھینا وہ ایسے ہی نہیں جیسے آج کال پیروں کو یہ عقیدے کا نہیں پتا ہوتا تو مرید کو کیا سکھانا ہے حضرت نے اسے پوچھا عقیدے میں کیا پڑھا ہے تو میں نے کہا کلام کتابیں تمہارا یہ تھوڑی ہیں وہ شکور سالمی کی قراب التمہید مجھ سے پڑھو گئے تاکہ عقیدہ آج سنت پر جمعات فقہ نے مجھ سے پوچھا میں نے بتایا پھر مجھ سے پوچھا کرات میں کیا پڑھا ہے تو میں نے کہا قرآن پڑھا ہے تو فرمایا کرات نہیں پڑھا میں نے کہا نہیں تو شیف نے چھ بارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھا ہے فرمایا قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ پیر تھے حضرت فریض الدین مسعود شکر عوارف المعارف حضرت جیسا آدمی جو اپنی صدی میں سلسلہ چشتیہ چشتیہ کے مجدد تھے اپنی صدی دو بڑی شاقیں نظامی اور صادق یہ دونے شاقیں نظر سے ہی چلی ہیں اتنے بڑے آدمی تھے عوارف المعارف کو سبقا سبقا بڑھانتے تھے عوارف المعارف میں لکھا ہے شاہ الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جو تھے والد کے انتقال کے بعد چچا کو میری بڑی تعلیم کی تکر دی اور مجھے جوانی تھی شوق تھا اٹھارہ مونی سال کے عمر میں فلسفہ پڑھنے تو میں فلسفہ پڑھتا تھا ہمیشہ تو چچا جو تھے وہ حضرت شاہ عوارف المعارف جلانی رحمت اللہ کے خلیفہ تھے مجھ سے کہتے تھے یہ نہ پڑھو کوئی کام اپنے شہد کے پاس لے گئے اور کہا یہ میرا بتیجہ ہے اس کی تربیت میری ذمہ داد کیا ہے تو آپ اس سے سمجھائیں کچھ اور پڑھا کریں تو شیخ عوارف جلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کیا پڑھا ہے تو میں نے فلسفے کے کتاب جب بتائیں تو حضرت بڑے خوش ہوئے حضرت پر اپنا اچھا فلام کتاب میں یہ ہے فلام میں یہ ہے کہ حضرت نے بھی فلسفہ پڑھا یہ ساری کتابیں تو اب مجھے حضرت تعریف کریں گے کہ بہت اچھا پڑھا تو پھر مجھے اپنے قلیف بلایا اور سوروردی رحمت اللہ لگتا ہے میری سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھا تھوڑی دیر کے بعد میں چھکنے لگا میں نے غور کیا تو میں نے کہا جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس کا ایک حرف میرے دل میں نگا کہ آپ نے کیا کیا تو محنت پر باہت تو ہسے اور کہہ بیٹے وہ چیز پڑھتے ہو کہ اللہ کا ایک کامل بندہ گر چاہے ہاتھ اکھے تو مٹا دے ایسی چیز پر جسے دنیا مٹا اس وہ برماتی پھر حضرت نے بیعت کیا یہ تقدیر کا بدلنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ نے اپنی کتاب نے یہ جو قائنہ اللہ جس چیز کو چاہے مہب کر دیتا ہے خدا کو دعا اس طرح قرور کر ہے کہ تقدیر بدل جاتا اب یہ اس مقام پر کون پہنچ تا عام طور پر لکھ کتاب کو یہ درجہ نہیں لگتا ہے کہ اللہ سے دعا کرے تو تقدیر لوگوں کی بدل جاتی ہے اگر خدا اس کی دعا کو سن لے اس کو مجدد رحمت 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 نے فضل سے مجھے بھی مقام عنایت کیا کہ جو میں مانگا اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو یہ دعا تقدیر کو بدل دی یہ مسئیبت نازلی اور دعا اس کے ساتھ دڑنے لگی یہاں تک مسئیبت تل گئی ہے اگرچہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لیکن عالم اسباب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا بس نبی اگرین صلی اللہ تعالیٰ میں نے ایک کو دیکھا سترہ یا انیس آدمیوں کا ذکر قدیش میں آیا ہے ایک لڑکے کی موت آگئی اور قریب تھا کہ مر جاتا تو میں دیکھا ایک چیز آئی اس نے موت کو ہٹا کی میں نے کہ تم کون ہو اس سے کہ میں صدقہ ہوں اللہ نے اس کی زندگی بڑھا دی حضور صلی اللہ تعالیٰ میں نے ایک اور کوئی چیز ایسی تھی اس کی بھی موت آگئی تھی میں نے کہ تم کون ہو اس سے کہ میں صدقہ ہوں جو اس نے دیا تھا اللہ نے مجھے بھیج دیا تاکہ موت اس کی زندگی زیادہ کر دی تھا میں خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکا تھا اور انبیاء کے اپنے حلقے وہ جہاں جاتا تھا لبی کے پیر اکار اس سے اٹھا دیتے تھے کہ تمہارے لئے جگہ نہیں وہ پریشان بجارہ پیٹا رہا کہ میں کہاں کون ہیں اس نگا میں اس کی نیکی ہوں اس پہ غسل جو واجب ہو جاتا تھا تو یہ بار بار نہ آتا اور میں پاک ہونے والی مجھے نیکی اس نیکی ہے میں اس کی پاکی ہوں اور میں اتا کے حکم سے آئی ہوں تکہ آپ کے ساتھ اس ملا دوں تو یہ سارے عالم نے غیب کہتا ہے کہیں نقوت کی نگاہ انہیں دیکھ دی ہم لوگ نہیں سوشی کر سکتے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دعا جس کا مقام کسی انسان کا ہوتا ہے ہو جا کے مسئیبت سے لڑتی ہے مسئیبت دل جاتی ہے اب آدمی کو بتا نہیں چلتا کہ کیا ہے اسے کیا بتا جس نے دعا کی اندازہ کرو اس عورت کی دعا کا جو اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اے پرردگار اگر میرے بیٹا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کے لئے وقت کر دوں کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور پھر جب پیدا ہوا تو اسے کا رب دینی وضا کو اڑھا مسئیبت بیٹی پیدا ہوگی تو بیٹی اب وہ کام تو نہیں کر سکتی جو بیٹا کر سکتا تھا رسی کی خدمت میں تو اللہ نے کرمایا اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غزب کی بیٹی اسے دی کس غزب کا نصیب ہے اس کا تو وہ عورت کیا کہتی اللہ نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں مارتا ہے اور رو پڑتا ہے اور اب اس سے صرف ایک آدمی مستثنہ ہوا جو نہیں رویا پیدا عشق کے وقت اور عیسی علیہ السلام کے اور پھر اس کی نانی اسے اللہ کی بنا میں دے گئی تھی شیطان اس کے قریبی جاس اب کتنا کہاں پہنچ کر اثر ہوتا ہے کس نسل میں ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس لیے آدمی کو ستھاری زندگی دو کام کرتے رہنا چاہیے ایک تو یہ تیہ کر لے کہ میں سوائے خیر کہ کوئی کام نہیں کر مجھ سے سوائے چاہی کہ کچھ نہیں کسی گری پر کسی پر کسی کے ساتھ جگڑا نہیں کچھ نہیں مجھ سے سوائے خیر کہ آپ کو کچھ چیز نہیں ملے گی اتنا فارم لیس ہو جائے نا آدمی پھر جا کر کئی کام بنتا ہے کہ مجھ سے کسی کو کچھ دکھ نہیں کوئی تبلی کوئی پریشان کسی کبت خیال جو ہے وہ عمل پر غالب ہوتی ہے کبت ارادی جو ہے نا یہ بنیاد ہے عمل مثلا ایک آدمی نے گاڑی چنانی ہے دس پٹ کیا شیف پٹ اسے جگہ تھی نا اسی شیف پٹ کے ٹکڑے کو اگر کاٹ کے اٹھا کر دو پلرز کے درمیان لگا دیں تو ضرور گر جائے گا ہم نے کہ اتنی جگہ زمین پہ تھی اوپر جنگ کیا ہوا اب گیدر 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 یہ قوت خیال ہے جو اس پہ غالب آگے کہنا گرنے کی کوئی بجے ہی نہیں تھی تو آدمی کے خیال ہاتھ جب ٹھیک ہوتے ہیں پھر قوت ارادی قوت ارادی کے چیخ ہونے کے بعد قوت امر ٹھیک ہوتی ہے آدمی کہتا ہے امر ٹھیک کرو امر کان سے ٹھیک ہوگا اس سے پہلے قوت ارادی چیخ ہونی چاہیے قوت ارادی میں خیال میں 24 سوائے خراب چیز کی کچھ سوچتا ہی نہیں ندیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوت امر خراب ہو جاتی ہے اور قوت ارادی اگر ٹھیک کرنی ہے وہ پھر بڑھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کہاں ہے یہ سائنس کہاں ہے یہ کتاب میں کیا لکھتا گا وہ بھی سوچتا ہے مجھے اپنے آمتر کے ذرائع کیسے بڑھنی ہے حلال سے کام کرنی خوبہ کا خیال درست ہوتی ہے یہ دوسرا کام کرنی کا یہ جب کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ تقدیر بدلنے میں اس آدمی کی دعا کام آج